دوستو یوں تو پوری دنیا 195 کنٹریز سے بھری پڑی ہے ہر کنٹری کی کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے لیکن آج ایک ایسے کنٹری کے بارے میں بات کریں گے جس کا 95% حصہ ایشیا اور 5% حصہ یورپ میں آتا ہے میرا نام ہے تلت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایکٹس ورڈ دنیا کا ایک وائد کنٹری جس کا 95% حصہ ایشیا اور 5% حصہ یورپ میں آتا ہے اس کنٹری کی سیر اگر ہم آپ کو ورلڈ میپ میں کروائیں تو ورلڈ میپ کے بالکل سینٹر میں آنے والا یہ واحد ملک ہے اس لیے شاید یہاں کے لوگ پوری دنیا میں کسی بھی کنٹری میں ایزیلی آ جا سکتے ہیں اس کنٹری میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا کے اولڈیس چیزوں میں کاؤنٹ ہوتی ہیں دنیا میں پہلی دفعہ ذرات کا آغاز یہی سے ہوا تھا جو کہ قریباً 11000 سال پہلے ہوا تھا یہاں کے سب سے اونچے مقام کی بات کرے تو سب سے اونچا مقام ماؤنٹ ارارات ہے جو کہ ایل موس زمین سے 5167 میٹر بلند ہے اس پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں اٹھتی تھی اس لیے اس کو بہت مقدس پانا جاتا ہے اور وہاں جانے والے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس پہاڑ کی اونچائی پہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اثرات بھی ملتے ہیں آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی دنیا کا آلڈیسٹ بازار ترکی میں موجود ہے اور اس مارکٹ کی مزے کی بات تو یہ ہے یہ مارکٹ شت سے ڈھکا ہوا ہے اور یہ مارکٹ سکسٹی ون الگ الگ سٹریٹس پہ پھیلا ہوا ہے یہاں چار ہزار سے زیادہ دکانیں موجود ہیں اور الموز دھائی سے چار لاکھ وزٹرز اس کو ڈیلی وزٹ کرتے ہیں یہاں کے بازاروں میں بارگیننگ بہت ہوتی ہے اگر آپ سے سامان کے کوئی پانچ سو مانگے تو وہ ایک سو سے ڈیٹسوں میں مل جاتا ہے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ فیوچر میں کبھی آپ کا ترکی جانا ہوا تو وہاں بارگیننگ ضرور کیجئے گا ورنہ آپ لٹ سکتے ہیں کیا آپ بھی یہ بازار وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمیٹ میں ضرور بتائیں یہاں کی پاپولیشن کی بات کریں تو وہ الموزٹ ایٹی فور ملین ہے جس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان ہیں یہاں لوگ ملٹی کلچرل ہیں اور یہاں 30 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں 70 پرسنٹ تو ترکی بولتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ یہ کنٹری آدھا ایشیا اور آدھا یورپ میں ہے تو اس کنٹری کو ملانے والا شہر استمبول ہے جی ہاں دوستو استمبول کا نام تو ہم سب کوئی ذہنوں میں محفوظ ہے لیکن استمبول کے کچھ حیرانی باتیں جو کہ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اس استمبول میں دونوں برعظم یعنی ایشیا اور یورپ کو کنیک کرنے والا پول موجود ہے جس کا نام ہے بوس فورس آپ لوگوں سے پوچھا جائے ترکی کا دارالحکومت کون سا ہے تو آپ فٹ سے جواب دیں گے استمبول کیونکہ یہ اتنا فیمس ہے کہ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے ترکی کا دارالحکومت کیا ہے تو لوگ اکثر یہی بتائیں گے استمبول حالانکہ ترکی کا دارالحکومت انکر آئے یہاں پہ ایک سروے کے مطابق ترکی کے لوگوں کی ایوریج عمر 77 ایئرز ہے جو کہ باقی دنیا سے زیادہ ہے دوستو آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کی ایوریج جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ دنیا کا ٹینٹھ نمبر سب سے بڑا ایگری کلچر پروڈکشن کنٹری ہے یہاں کے انگوز سن فلاور رو بیز ایپل اور اس کے ڈرائی فروٹس بہت مشہور ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مسجد اسی ملک میں موجود ہیں بات کریں اس کی کاؤنٹنگ کی تو یہاں الموسٹ 82,000 مساجد ہیں اور وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں نامازی کی بات تو اس بات پہ ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اس بات کا اندازہ ایسی بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسطنبول شہر میں ٹوٹل مسجدیں 3200 ہیں جبکہ پورے امریکہ میں صرف 2000 مسجدیں موجود ہیں یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے چیڑیا سب سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی دوستوں اگر آپ کو دنیا کنٹریز پلیسز سٹیز ٹورڈ ڈیسٹینیشنز کے بارے میں انٹرسٹ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ انجوائے کر سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کا سب سے پرانا مارکٹ آپ کو ترکی میں ملے گا وہیں یہاں دنیا کا سب سے پرانا سبوے بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ سبوے 1875 میں بنایا گیا تھا اور یہاں کی مزدہ دنیا کی سب سے پرانی چیزوں میں ترکی کی سویٹس بھی ہے جس کا نام ہے راحت لکم اگر آپ کا کبھی ترکی جانا ہوا ان سب چیزوں